السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے محترم دوستوں حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ اپنے پینٹ پائی جامے کو اپنی لنگی جبے وغیرہ کو ٹکنے سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے یہ گناہیں کبیرہ ہیں اور حدیث شریف میں اس پر بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہیں جہنم کی وعید وارد ہوئی ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے ما اسفل من القابین من الازاری فی النار اس حدیث شریف کی تشریح اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص ابھی اپنے پینٹ پائی جامے کو ازار کو لنگی کو جبے کو ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے تو ایسا شخص جہنم میں جائیں گا اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں کو اس طرح سے لوائیں اور اس طرح سے کپڑے خریدے جو اس کے ٹکنے سے اوچے رہے ٹکنے سے نیچے نہ جائے یہی وجہ ہے کہ علمائی کرام فرماتے ہیں کہ ایسے کپڑے سلوانہ ہی مکروہ ہیں جو ٹکنے سے نیچے لٹکتے ہوں جو ٹکنے سے نیچے جاتے ہوں اس لئے کپڑے خریدتے وقت یا کپڑے سلواتے وقت ہی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اس طرح سے کپڑے سلوائیں یا اس طرح سے کپڑے خریدے جو اس کے ٹکنے سے اوپر رہے یہ مسئلہ صرف مردوں کے تعلق سے ہیں عورتوں کے لئے حکم نہیں ہے عورتوں کے لئے تو کپڑے زیتنا زیادہ اس کے بدون کو چھپا لے اتنا ہی اچھا ہیں بہرحال مردوں کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے پینٹ پائیجامے کو اپنے لنگی کو اپنے جبے کو ٹکنے سے اوپر رکھے اور حدیث شریف میں اس پر بڑی سخت وائد وارد ہوئی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ٹکنے سے نیچے پینٹ اور پائیجامے کو رکھنے کی وجہ سے آدمی میں تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے بڑے پن کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور تکبر یہ اسی بیماری ہے ایسا گناہ ہے کہ جو آدمی اس گناہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یعنی تکبر کے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اسے خود خیال نہیں ہوتا کہ میں کس گناہ کے اندر مبتلا ہوں آدمی دیگر گناہوں کے اندر بھی ملوث ہوتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ گناہ کا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے لیکن تکبر کا گناہ یا ایسا گناہ ہے کہ آدمی کو خیال اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے اس لئے کہ تکبر کہتے ہی ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور ظاہر سے بات ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گا تو گناہ کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آئیں گا اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے پینٹ پائیجامے کو لنگی جبے کو ٹکنے سے اوپر رکھے ٹکنے سے اوپر رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے عزیزوں اور دوستو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عام حالات میں تو ٹکنے سے نیچے پائیجامے اور پینٹ رکھتے ہی ہیں لیکن نماز کی حالت میں بھی یہ پینٹ اور پائیجامے کو ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو کم از کم نماز سے پہلے اپنے پینٹ پائیجامے کو اوپر کھچ لیتے ہیں نیچے سے موڑ لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نماز کے حالت میں بھی اپنے پینٹ پائیجامے کو ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں تو یا ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے جو مسبل اظہار ہوں اپنے پینٹ پائیجامے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا ہوں گویا کہ فرض تو اس کی ذمہ سے ساکت ہو گیا لیکن وہ اس نے نماز بھی اس حالت میں ادا کی کہ وہ گناہ کے حالت میں تھا اس لئے کہ یہ ایسا گناہ ہے جو مسلسل گناہ میں آدمی اس سے رہتا ہے اس لئے کم از کم نماز کے حالت میں تو اپنے پینٹ پائیجامے کو اپنی لنگی وغیرہ کو اوپر کھیچ لینا چاہیے اب بہت سے لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے اپنے پینٹ پائیجامے کو نیچے سے موڑنا یہ مکروح ہے جائز نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں اور دوستو ٹکنے سے نیچے پائیجامہ لٹکانا پینٹ لٹکانا یہ گناہ ہے اور اگر کوئی تکبرن ایسا کرتا ہے تو یہ حرام ہو جاتا ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے بس ایسے ہی ہیں تب بھی یہ مکروح تحریمی ہے تب بھی یہ جائز نہیں ہے اس لیے نماز سے پہلے کم از کم اپنے پینٹ پائیجامے کو اپنی لنگی وغیرہ کو اوپر کھیچ لینا چاہیے ٹکنے سے اوپر کر لینا چاہیے اب یہاں پر ایک جو سوال کیا جاتا ہے کہ نماز میں کپڑے موڑنا منا ہے تو پھر یہاں پر نیچے سے پینٹ پائیجامے کو موڑا جا رہا ہیں تو یاد رکھئے کہ جو نماز میں کپڑے کو موڑنا منا ہے وہ فضول حرکت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے کوئی شخص ہے تکبرن اپنی آسکین کو اوپر چڑھا لے رہا ہے نماز میں اور اسے حالت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے منا ہے یا پھر کوئی شخص نماز میں فضول حرکت کر رہا ہے کپڑوں کو موڑ رہا ہے یا مٹی سے بچانے کے لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہا ہے تو یہ چیز نماز میں مقروح ہے اب یہاں پر جو نماز سے پہلے اپنے پینٹ پائیجامے کو وہ جو موڑ رہا ہے وہ ایک حرام کام سے اور ایک کراہت تحریمی سے بچنے کے لیے کر رہا ہے تو یہ تو شریعت میں مطلوب ہیں اس لیے یہ چیز مقروح نہیں ہے اس لیے کم از کم نماز سے پہلے تو اپنے پینٹ پائیجامے کو اوپر خیش لینا چاہیے بہتر تو یہی ہے کہ اوپر سے ہی فولڈ کر لے اس لیے کہ نیچے سے کرنے میں تھوڑا سا بے تحضیب معلوم ہوتا ہے لیکن اگر اوپر سے نہیں کر سکتے تو پھر نیچے سے ہی تحضیب کے ساتھ نیچے سے ہی کم از کم اپنے پینٹ پائیجامے کو موڑ لے تاکہ نماز کے اندر تو کم سے کم اس گناہ سے بچے رہے اور اس کی نماز مقبول ہوں ورنہ اگر اس حالت میں وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی حدیث شریف میں اس بات کی سراحت آئی ہے اور آخر میں میرے عزیزوں اور دوستو بر بنائے محبت یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا سوچیں جو لوگ بھی اپنے پینٹ کو اپنے پائیجامے کو ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے ایسے کونسی چیز ہیں جو یہ کام کرنے کی وجہ سے انہیں حاصل ہو رہی ہیں تو اگر گور کریں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ اپنے پینٹ پائیجامے کو ٹکنے سے نیچے رکھنے میں نہ دنیوی فائدہ ہیں نہ اخروی فائدہ ہیں بلکہ اخروی نقصان بھی ہیں اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو بہت سے مرتبہ وہ مصیبتوں کے اندر پریشانیوں کے اندر گھر جاتا ہے اس لیے اس گناہ سے بچنے کا مکمل احتراز کرے اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پینٹ پائیجامہ ٹکنے سے نیچے ہیں لیکن ہم تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایسے ہی ہمارے عادت ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس عادت کو درست کر لیں اگرچہ آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیا اپنے نفس پر بھروسہ ہیں اور حدیث شریف میں یہ بات یہ وارد ہوئی ہے کہ ٹکنے سے نیچے پائیجامہ لٹکانا یہ جائز نہیں ہے اس پر جہنم کی وعید وارد ہوئی ہے اس لیے اسی صفت وعید سے بچنے کے لیے کوئی کسی کے اندر اگر تکبر نہ بھی ہو اولاں تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے نفس کے برات کا دعویٰ کرنا اس کا درست نہیں ہے لیکن اگر کوئی کہتا بھی ہے تب بھی اسے چاہیے کہ اپنے پینٹ پائیجامے کو ٹکنے سے اوپر ہی رکھے تب بھی اس کے لیے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے اب بہت سے لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے کپڑوں کا زیادہ خیال نہیں رہتا تو وہاں پر یہ صورت نہیں ہوتی کہ وہاں پر وہ تکبر کی وجہ سے اپنے پینٹ پائیجامے کو نیچے نہیں رکھتے بلکہ ایک غفلت ہوتی ہے اور گڑاپا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کب کیا رہو رہا ہے تو اسی صورت میں وہاں تو یہ حکم لاغو نہیں ہوں گا لیکن کوئی نوجوان یہ کہیں کہ میں یوں ہی لٹکا رہا ہوں تو وہاں پر اس کی بات مانی نہیں جائیں گی اور اس کے لیے اس بات کے گنجائش نہیں ہوں گی کہ وہ اپنے پینٹ کو ٹکنے سے نیچے رکھے تو اس مسئلے کو اچھے سے یاد رکھے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ حرام کام سے بچنے کا مسئلہ ہے اس لئے میرے عزیزوں اور دوستوں حدیث کی وعید کو بھی یاد رکھیں اور اپنے فیل سے توبہ کریں اشتناب کریں اور کم از کم نماز سے پہلے پہلے اپنے پینٹ پائیجامے کو ٹکنوں سے اوپر کر لیں اور جو لوگ کرتے ہیں انہیں یہ نہ کہے کہ تمہارا کرنا غلط ہے جی ہاں بہت سے لوگ یہ ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ نیچے سے موڑتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا عمل غلط ہے کہ نماز میں کپڑے موڑنا مکروہ ہیں میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ یہاں پر جو کپڑے موڑے جا رہے ہیں یہ فضول حرکت کے لئے نہیں اور تکبر کے لئے نہیں بلکہ ایک حرام کام سے بچنے کے لئے کیا جا رہے ہیں اور نماز مقبول ہو اس لئے کیے جا رہے ہیں تو اسے مقروہ تحریمی نہیں کہا جا سکتا اس لئے جو لوگ نماز سے پہلے اوپر کر لیتے ہیں اپنے پینٹ پائی جامے کو تو ان کا یہ عمل درست ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اوپر سے فوڑ کرے تاکہ بے تحضیب نہ دکھے کپڑے بے تحضیب نہ دکھے لیکن اگر اوپر سے فوڑ نہیں کر سکتے تو نیچے سے بھی کر لیتے ہیں تب بھی کافی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر شریعت متحرہ پر عمل کے تحفیق ورحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ